ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاؤں اس وقت سب کے کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں لیکن عمران خان کی محبت زیادہ آپ کے دلوں میں بھری ہوئی ہے سریعالہ خیبر پختون خواہ علی عمیر خان گنڈ پور رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو تیرا یار میرا یار تیرا یار میرا یار ہے جس سے سب کو پیار نہ وہ باغی نہ گھتا میرے محافظوں میرے اور منڈیر چوروں کے درمیان میں متاؤ تم محافظ ہو سنبھالو اس بارڈر کو سنبھالو اس بارڈر کو سنبھالو اس بارڈر کو اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کون ہے وہ کون ہے وہ غدار کون ہے وہ غدار باجوا ہے میں نے کہا تھا تم نے جبر کیا تم نے ظلم کیا تم نے میری آباد پاتے کی میں آج کہہ رہا ہوں جو بھی باجوا بنے گا میں اسے غدار کہوں گا بار بار کہوں گا روک سکتے ہو تو روک لو ان چوروں کو ان لٹیروں کو ان ڈاکوں کو ہم گھسی دیں گے ہم ان کو نکالیں گے پروے خدا سن لے سن لے پروے خدا احسان فراموش اگر تُو نے عمران خان میں جھوٹی گوائی دی خدا کی قسم تُو خیبت مست الخواہ میں نہیں رہے گا خدا کی قسم ایک ایک دن کا حساب لیں گے ایہا کناب ادھو بھئیہ کلستہی میرے موزیدین میرے موزیدین وزور بہنیں عمران خان کے نوجوان مانسیرہ کی حیرت بندوان السلام علیکم میں پہلا پیغام تو دے رہا ہوں اس وقت کے ان فیرونوں کو اور ان یزیدوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظلم کے ذریعے جبر کے ذریعے حق کی آواز کو سچ کی آواز کو یا حقیقی آزادی کو دبا لیں گے سن لو ڈرو اس دن سے جب عمران خان ایک آواز دے گا خدا کی قسم تمہارا کو حشر کریں گے کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گے میں بحیثیت وزیراعلا یہاں پہ اعلار کر رہا ہوں اعلار کر رہا ہوں کہ میں نے میرے بھی کہا تھا کہ وہ کون ہے وہ کون ہے وہ غدار کون ہے وہ غدار پاجوا ہے میں نے کہا تھا تم نے جبر کیا تم نے ظلم کیا تم نے میری آواز بتے کی میں آج کہہ رہا ہوں جو بھی پاجوا بنے گا میں اسے غدار کہوں گا بار بار کہوں گا روک سکتے ہو تو روک لو یہ سیاسی جنگ ہے عوام کی طاقت کی جنگ ہے یہ جنگ کے ادھر میرے محافظوں میرے اور نینڈے چوروں کے درمیان میں محافظ ہو تم محافظ ہو سنبھالو اس بارڈر کو سنبھالو اس بارڈر کو سنبھالو اس بارڈر کو سنبھالو اس بارڈر کو ہم گسیدیں گے ہم ان کو نکالیں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اگر صبر سے ہمارے لئے ہمارے بچوں کے لئے ہماری کون کے لئے پور امن ہے امن کا پیغام دے رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ آئین کے مطابق ہو قانون کے مطابق ہو تو سن لو آئین توڑنے والو جنہوں نے یہ آئین توڑا ہے خدا کی قسم آئین توڑنے کی صدا صدا موت ہے تمہیں ہم فاقیوں پہ لکھائیں گے تاکہ تمہارے پاس کسی کی جرت بھی نہ ہوتے ہو اس ملک آئین توڑے ملک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے سن لو تمہارا کام قانون کی پاسداری ہے قانون کی پاسداری کرو اگر ہم کس کی سمجھ گئے کہ اس ملک میں نہ ہمیں عصاف ملے والا ہے نہ اس ملک میں قانون لگو ہو رہا ہے تو اگر اپنے ہاتھ میں ہم نے لے لیا سب کچھ تو خدا کی قسم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کسی کام کا کوئی شکریہ کوئی ادا نہ کرے یہ جو فانڈ ہیں یہ آپ کے ہیں یہ آپ کا ٹیکس ہے یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے ابھی میرا شکریہ ادا کر رہے تھے میرا شکریہ ادا مت کرو انشاءاللہ اللہ تعالی کو حضر ناظر جان رکھ کر وعدہ کر رہا ہوں میرا شکریہ یہ قوم تب ادا کرے جب عبرال خان کو ادا کروں گا وہ دن قریب ہے وہ دن قریب ہے وہ دن قریب ہے وہ دن قریب ہے صرف ایک کارل کا انتظار ہے خدا کی قسم آگے میں ہوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے راستے میں کون آتا ہے میری ادلتوں سے گزارش ہے ہمیں انصاف چاہیے عبرال خان کو رہا کرو میری اچیز جقشنہ پاکستان فیدیسہ صاحب آپ سے گزارش ہے آپ انصاف دو آپ کے اوپر سوال یا رشان ہیں تحریک انصاف کے کیسے سے اپنے آپ کو علیدہ کر لو اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے اپنے آپ کو علیدہ کر لو میری تمام اندیا سے گزارش ہے آپ کہتے تھے آپ نے کہا آپ پر دباؤ ہے اگر آپ پر دباؤ ہے آپ انصاف نہیں دے پا رہے دباؤ دینے والے کا نام لو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے انصاف لیں گے یہ ملک ہمارے اباو اجداد نے جانی اور مالی قربانتی کے حضار کیا ہے کسی کے بات کر رہی ہیں یہ ہمارا ملک ہے یہ ہماری دھرکی ہے یہ ہماری سرطنی ہے عمران خان ایک دفعہ قیدے آ جاؤ میں اپیل کر رہا ہوں ایک دفعہ قیدوں کے آ جاؤ تاکہ ہمارے دل کے ارمان پورے ہو جائے